بہت سے لوگ اس بات سے کنفیوز رہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ کرائیم کرتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے یا نہیں اور وہ کرائیم کرتا ہے تو اس کے فیوچر پر کوئی پرباہ پڑتا ہے یا نہیں سو گائز آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے IPC سیکشن 82 اور 83 کے بارے میں IPC سیکشن 82 میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ جو 7 سال سے کم ایز کا ہے وہ کوئی کرائیم کرتا ہے تو وہ کرائیم کی کٹیگری میں نہیں آئے گا اور اسے کوئی بھی سزا نہیں دی جائے گی اب بات رہی 7 سے 12 سال تک کی عمر کے بچوں کی جو IPC سیکشن 83 میں کلیر بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ جو 7 سے 12 سال تک کی عمر کا ہے اور وہ کوئی کرائیم کرتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ میچور ہے یا نہیں وہ اس کرائیم کے نیچر کو سمجھتا ہے یا نہیں اگر کوٹ میں یہ پروف ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ میچور اور اس بچے کو یہ پتا ہے کہ وہ کس ٹائپ کا کرائیم کر رہا ہے اس کرائیم کرنے سے کیا ہوگا تو اس بچے کو سزا دی جائے گی اگر اس بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کس ٹائپ کا کرائیم کر رہا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی اب بات آتی ہے 12 سے 18 سال کے عمر کے بچوں کی اگر وہ کوئی کرائیم کرتے ہیں تو انہیں سزا دی جائے گی جوینیل جسٹس ایکٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے اگر کوئی کرائیم کرتے ہیں تو انہیں تین سال سے عدد کی سزا نہیں دی جائے گی اور سزا کے بعد بھی اسے جیل نہیں بھیجا جائے گا اور ریمانڈ ہوم میں بھیج دیا جائے گا اور اس کی سزا پوری ہو جانے کے بعد اس کے ریکوڈ کو ڈسٹروی کر دیا جائے گا مطلب کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کا بچہ اگر کوئی کرائیم کرتا ہے تو اس کا ایفیکٹ اس کے فیوچر پر نہیں پڑتا ہے تینک یو